اس بادار میں موجود میرے سبی ہندو مسلم ساتھیوں میری نیک اور پاگیتہ ترید باؤں و بہنوں اور بیٹیوں میں اختر ریمان لوگ سبا پردیاشی کی شنگت آپ سب کے خدمت میں سلام عرض کرنے آلام کہنے اور ووٹ کی اپیر کرنے کے لئے آیا ہوں میں امائیم کی جانب سے پتنگ کا نشان لے کر آپ کے سامنے پھریاد کرنے آیا ہوں میرے سیمانچل کے سبی ہندو مسلم تلید منچت بھائیوں ہم اکثر اپنی محفیلوں میں رونا روتے ہیں چوپال میں اور چائے کی دکانوں میں تفسرہ کرتے رہتے ہیں کہ اپنا سیمانچل ترقی سے محروم ہو گیا ہے ملک میں ترقی ہو گئی ہے منجاب کی ووسر اور بنجر زمین آج سونے ہو کر لہی ہے اور میری کھیتیاں بنجر ہوتی جا رہی ہے ملتساکل والے اپنی اپنی جنگوں پر رک جائیں کاروا کا احترام کرو میرے بھائی ہے ابھی تو شروعات ہے آپ کی اپنے اپنے امار کی پہلی کرو میرے بھائیوں ہم رونا روتے ہیں اور یہ رونا رونے سے صرف ہمارے غموں کا مدعوہ نہیں ہوگا ہماری مصیبتوں سے ہمیں نجات نہیں ملت سکتی یہ دنیا مادی دنیا ہے یہاں ماتن کرنے سے مصیبتیں نہیں چلتی نہ تمناوں سے تغبیر بدلتی ہے یا تدبیر کو عمل اجامعہ پہنا کر ہی ہم اپنے خوابوں کو سرمندے تابیر کر سکتے ہیں میرے بھائیوں اس وقت دونے کا وقت ہے اور یقین جانئے کسان بوتے وقت اپنے بیچ کی تحتیق کرتا ہے جو جیسا بوتا ہے وہ اسے کاٹتا ہے نیم لگانے والا انگو نہیں کھاتا اور جو جوب لگاتا ہے وہ یہو نہیں کاٹ سکتا ببوں کی کھیتی کرنے والا کاٹا ہی کاٹتا ہے میرے بھائیوں نا اہلوں کو دراندیسی سے جو محروم ہو ان لوگوں کو دوسری پارٹی کی غلامی کرنے والے جو لوگوں ان لوگوں کو جن لوگوں کا اپنا ضمیر اور ایمان زندہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو جس قوم میں سردار بلا جا ہے وہ قوم تباہ ہوئی ہے برباد ہوئی ہے ہماری تباہی اور بربادی کا نتیجہ یہ رہا کہ ہم نے پارٹیوں کی تابداری کی اور ہمارا نتہ جو جن کے گیا وہ پارٹی کی اس نے غلامی کی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ غلامی میں نہ آتی ہے کام تدبیریں نہ تقدیریں وہ کچھ بھی کام نہیں آیا اور تسلیمان جل پسماندہ ہو کر رہ گیا میرے بھائیوں ووٹ ووٹ نہیں ہے ووٹ میں غزب کی طاقت ہے یہ ووٹ یہ ووٹ ہے ووٹ نہیں تلوار ہے یہ تلوار آپ کس کو دیں گے یہ فیصلہ آپ کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے میں دیندار احباب کو دیکھتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ ووٹ اللہ کی ایک امانت ہے اس امانت کو اہل امانت کے حوالے کرنا آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے ووٹ ووٹ نہیں ہے بلکہ جس طرح سے کل قیامت کے لیے آپ کی زندگانی اور جوانی کے بارے میں آپ کے بچوں اور آپ کے مال کے بارے میں آپ سے پرسیس ہوگی یقین جانئے آپ کے ووٹ کے بارے میں ہمارے ووٹ کے بارے میں بھی پرسیس ہوگی اس ووٹ کو اگر ہم نے کسی سپاہی کو دیا تو یقین جانئے یہ تلوار نہ صرف ہمارے گردنوں کے حفاظت کرے گی بلکہ میری عبرو اور میرے عزت کی سلامتی کی زامن بھی ہوگی اگر یہ تلوار ہم نے کسی ناکارہ کو دے دیا تو ہماری حفاظت اس سے ممکن نہیں ہے اور غلطی سے اگر یہ تلوار ہم نے کسی ڈاکو کے ہاتھ میں دے دی تو ہماری گردن بھی اتاری جائے گی عزت اور عبرو بھی سلامت نہیں رہ سکتی میرے بھائیو آپ اپنے ورد کے بارے میں سنجیدہ ہو کر فیصلہ کیجئے تیر کا نشان لے کر جو سخص آپ کے لرمیان مہا ہے یہ آپ کا نہیں ہے آپ کی ملت کا نہیں ہے آپ کی شریعت کا نہیں ہے بلکہ یہ سخص نرندر موڈی کا غلام ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بے ضمیر لوگوں سے کہ جس نے ایک بچہ بھی اگر بچہ ہو نادان ہو تو باپ کے قاتل کے ہاتھ سے مٹھائی کا کبرا موں میں رکھ سکتا ہے لیکن بچہ اگر سنے شعور کو پہنچ جائے تو بچہ بھوکے مر جائے گا لیکن باپ کے قاتل کے ہاتھ سے کبھی بٹھائی کا ڈکڑا اپنے موں میں نہیں رکھ سکتا ہے اے لوگوں چاہتواری اے بی اے پی کے اور تیر شاپ کے لوگوں کان کھول کر سن لو یہ گجرات میں جو کچھ ہوا تھا دو ہزار دو میں وہ کیا ہوا تھا گجرات سسک رہی تھی انسانیت وہاں چیخ رہی تھی چلہ رہی تھی آدمیت پناہ مان رہی تھی درندوں کا ناچ ہو رہا تھا میری ماں اور بہنوں کی آبرو لٹی باپ کے سامنے میں بیٹی کی آبرو لٹی بھائی کے سامنے میں اس کی بہن کے کپڑے اتارے گئے میرے بھائی کیا ظلم نہیں کیا گیا ماں کے سامنے میں اس کے معصوم بچوں کو اس کے گوز سے اٹھا کر نظر آتش کیا گیا آگ میں پھیکا گیا نوجوانوں کے سینے پہ گولیاں چلے چلائی گئی یہ غم بھول گئے مجھو یہ غم اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو تم انسانی بستی میں رہنے کا حق دار نہیں ہے بی جے پی کا وہ قدر پندھی نے جا عدل بیاری بھائی بھائی کے دل میں بھی کچھ دیر کے لئے آدمیت جاگتی تھی جب انسانیت کچھ رات میں جل نہیں تھی اور مجبور ہوں اسے کہنا پڑا تھا کہ یہ نرندر موڈی تو نے راج دھرم کا پالن نہیں کیا میرے بھائی جس موڈی نے راج دھرم کا پالن نہیں کیا وہ موڈی آج دلی میں بیٹھا ہے اور جب سنرندر موڈی دلی میں بیٹھا ہے پورے دیش میں درندگی بھا گئی ہے کہیں افراجل کا قبل ہوتا ہے کہیں حافظ جنیت کا داری اور ٹوپی کے نام پر گردن کھاتی آتی ہے اور ابھی تین مہینے قبل اس نیتیس کی غدداری کے نتیجے میں بی جے پی کی سرپرستی میں آج ہمارے بھائی جنو لابیلیر انساری کا سیتا مری میں چلا کات کر اسے چلا دیا گیا ابھی یہ آپ نے سنا ہوگا فیس بک پر خبریں چل لی ہیں تحقیق کر لی گئے آسام میں ایک بھائی کو گوشت کے نام پر ڈالا ہی نہیں گیا بلکہ شریعت کے مطابق حرام گوشت بھی اس کے موں میں ڈالا گیا کس طرف ہندوستان جا رہا ہے اس کے باوجود بھی اے بے ضمیروں یہ تو بتاؤ بیہار میں سبترہ فیصد اقلیت کی آبانی ہے بیہار میں تو ساتھ آٹھ تو ہماری وادی بستے داری ایمینے لڑنے کی اور چالیس میں ایک ٹکڑا خیرات کا ملا ہے اسے لگر ہتنا دے ہو خیرات کھانے والوں ضمیر کو بیچ کر یقین جانب ان ضمیروں کو بہتنا ضمیر بیچ میں دو اے غیور لوگوں سیمان چل کے اٹھ دور ان لوگوں کو بتا دو میر جعفور میر فادق نیسی ان لوگوں کو بتا دو کہ تم اپنی جائب پناہ جا کر کے گجرات بطل آسکر تکتا ہے میرے سیمان چل کے گنگا جملی تحزیب جہاں ہندو اور مسلمان ہم کلے ملکتے ہیں ہم نفرت کی کوئی جیر یہاں چلنے نہیں دیں گے علاوہ تک کوئی پھول ہریا بلکھنے نہیں دیں گے یہ صحیح کرنا پڑے گا آپ آئیے ایک دوسرا بھی آیا ہے معصوم سا چہرہ انجان سا آدمی وہ آیا ہے وہ خاندان کے نام پر اپنی روح کی سیکھنے کے لیے آیا ہے وہ آیا ہے پنجا کا نسان لے کر میرے بہت سارے بھوئے پسرک ہیں کبھی اگر کانگریس کے بارے میں بولیے تو ان کی دل میں دھکس سے لگتا ہے اگر دل سے دھکس سے لگتا ہے یقین ہے کہ آپ کانگریس سے محبت کرتے ہیں محبت کیجئے کچھ بوری بچارے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو بابو خاندانی کانگریسی ہیں میں کاغذ لیا ہوں میرے گاڑی میں ہے اب باجان چتہ دان کاغذ پڑھ لیجئے آپ کانگریسی خاندان سے نہیں ہیں اتنے خاندان کو بے وقت کیوں کر رہے ہیں آپ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام حضرت نور علیہ السلام سے آپ کو خاندان جھوڑا ہوا ہے یہ کانگریس کی کہتے ہیں آپ اپنے خاندان کی توہین کر رہے ہیں میرے بھائی اچھا ہے اگر آپ کو اس خاندان سے رشتہ ہے تو یہ تو بتا دیئے ہماری بابری مجید میں تعلیٰ سنویسو انچاس میں لگایا تھا کس نے آپ کے خاندان میں یعنی اس کے خاندان میں تعلیٰ کم لگا تھا اس میں انچاس میں تعلیٰ کب ٹوٹا آواز سے بولا مولانا سیاسی ہوئے کس کی حکومت چیز نہیں ہے یعنی ہمارے چیزہ کے خاندان کی یعنی بابری مجید کب ٹوٹی سنویسو بنانے میں یعنی کانگریس کی یعنی اسی کے خاندان کی جو کہتا کہ میں کانگریسی خاندان ہوں تو میرے بھائی اتنے ناپاہ خاندان سے آپ کا رشتہ ہوگا جو ہماری مجید دھوڑنے والا ہو اس کے خاندان سے آپ کو رشتہ ہوگا تو پھرے میرے مسجد کے میناروں سے آپ کا رشتہ کیسے باقی رہے گا میرے بھائی یہ تہہ کر لو اس سے آپ کا نہیں پارٹی اصولوں کی بنیاد پر چلتی ہے خاندان کی بنیاد پر نہیں چلتی ہے میرے بھائی یہ تو بتاؤ دوہزار چودہ میں آپ سب نے اپنا قیمتی ووٹ کیا تھا اور میں نے اپنے سیاسی قربانی دے کر مولانا مرہم مقفور کو جتایا تھا کہ نہیں گواہی تو بھائی یہ بات ہے میرے بھائی لیکن میرے بھائی غم تو مجھے گجرات کا بھی ہے غم تو مجھے بھاگلپور کا بھی ہے بابری مجد کے میناروں کے پوٹنے اور چپکنے کی قدر اب بھی میرے سینے میں ہے میرے بھائی لیکن میرے بھائی ہماری تو تاریخ رہی ہے ہماری تاریخ عظیمت رہی ہے ہماری تاریخ شہادت رہی ہے ہماری تاریخ شہادت یہ رہی ہے کہ جان مانگو تو جان دے لیں گے تخت مانگو تو تخت دے دوں گے مال مانگو تو مال دے دیں گے لیکن نبی کی شان اور سریعت پر آ جانے نہیں دیں گے یہ تو ہمارا دین ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے لیکن یہ بتائیے جلال ملکی جب پیسی ہوئی تھی پارلیمنٹ میں ہمارے ایمان پر حملہ تھا کی نہیں مدی نے ہمارے جان مال کے بعد ہمارے حصلیت پر حملہ کیا کی نہیں تو جس سس کو آپ نے اوڑ دے کر میں نے قربانی دے کر جتایا تھا وہ یک مطبع علیم دین تھے کی نہیں تفقق بین دین حاصل تھا کی وہ نہیں مستند علیم دین تھے کی نہیں پارلیمنٹ میں سب لوگ سے جاوہ دین جاننے والے تھے کی نہیں ہمارے مولانا چار بار الیکشن ہار گئے تھے میرے بھائی اس وقت آپ لوگ کشنن کے حلقے میں نہیں تھے میں اس کا ملکر تھا ہاتھ چھاپ سے گھری چھاپ سے سائیگل چھاپ سے شیر چھاپ سے مولانا الیکشن ہار گئے تھے الیکشن ہار نے کہنا کہنا وہ مایوس گھر ہے بیٹھے مولانا گئے مجھ کو کہا بیٹا کیوں مایوس ہو لڑنے والا ہارتا بھی ہے ہارنے والا جیتا بھی ہے مولانا کو ہارنے کا قم نہیں تھا اللہ اس کے قبر کو نور سے بھردے میرے بھائی لیکن مولانا کو قم کس بات کا تھا وہ بھیجو کلیب آپ نے دیکھی گئے نہیں جب کہا گیا مولانا سے کہ آپ طلاق بلکے معاملے میں کیوں نہیں بولے تو مولانا کے آواز میں غم کسی سکتی آکھوں میں اور چہرے میں اداسی تھی مولانا کہہ رہے ہیں کہ طلاق بلکی پیشی سریعت کے وصولوں کے خلاف حقوق کے عورت کے خلاف اندوستان کی دستور کے خلاف انسانیت کے وصولوں کے خلاف میں بولنا چاہ رہا تھا لیکن میری پارٹی نے مجھے بولنے کی اجازت نہیں دی یعنی بی ای پی نے طلاق بلک پیشی اور سریعت پر حملہ کیا اور کاؤنگلس نے ہمارے آدمی کو بولنے کی اجازت نہیں دے کر اس کا سمرتہ نہیں گیا تو جس نے ہمارے لیڈر کو پارلیمنٹ میں بولنے کی اجازت نہیں دی ہمارے ایمان پر حملہ ہوا حفاظت کی اجازت نہیں بھی میری ایمانی غیرت اور میری ایمانی حرامت کا تقاضہ ہے کہ اس کا کوئی نیتہ اور چمچہ بھی آئے گا تو اپنے پسیموں سے بولنے نہیں دیں گے اگر بولنے نہیں دیں گے یقیناً جب بولنے نہیں دیں گے دشمنوں کے آنکھ میں ڈال کر دشمن کو دشمن کہیں گے تو یقیناً ہے کہ دشمن میں در اور خوف پیدا ہوگا اور ہم تو ڈڑنے والے ہی نہیں ہیں یہ خدا کے سامنے میں سر جھکانے والا غیروں کے سامنے میں کب جھکاتا ہے ہم کو تو سبق پڑا گیا ہے نہ کربل میں نہ مقتل میں نہ شاہ کے آگے مومن تو جھکتا ہے فقط اللہ کے آگے جو اللہ کے سامنے میں جھکتا پھر کسی آجی پادی کے سامنے میں وہ نہیں جھکتا ہے میرے بھائیوں اب ایک بات آخر میں یہ بتاؤ اب اسی صاحب کی تقریب سنی ہے آپ لوگوں نے پارلیمر میں بحث دیکھ رہے ہوں ان کی آپ نے موبائل میں اس کے ویڈیوز دیکھے ہیں ایمانداری سے بولے بھائی کہ اس کی تقریب سنتے تو دل بڑا ہوتا ہے کی نہیں سینہ چوڑا ہوتا ہے کی نہیں گردن فقر سے اونچی ہوتی ہے کی نہیں خوف سے نکل کر ہمت اور حاصلے کے میدان میں اپنے آپ کو پاتے ہو کی نہیں پاتے ہو تو میرے بھائی کیا اس سس کو طاقت دینی چاہیے کی نہیں دینی چاہیے دینی چاہیے تو اب یہ خوف ہتھا ہو ایک آدمی جیت کر کیا کرے گا تو یہ بتاؤ جو بہت لوگ کے ساتھ جیت کیا گئے تھے اس نے کیا کیا جو بہت لوگ کے ساتھ جیت کیا گئے تھے کچھ نہیں کر سکے مولانا مرون بجارہ شریف النفس آدمی تھے ابھی بہت لوگ کے ساتھ جیت کر بیٹھے ہوئے اب راجل کا قتل تو ہوا ابھی بیہار میں قتل ہوا آپ کا سیدہ مری میں جناب جنرل عبدیر انسائی کا کوئی بول سکا نیچیس کے دربار میں حاجی دینے والا بول سکا کاؤنیس کے چمچا گری کرنے والا بول سکا نہیں بول سکا بہت لوگ کے ساتھ لیکن جس کے ایوان کی طاقہ جسم ہو بات آزر بھی مخالد ہو تو بیٹا ابراہیم حق کی آزام دیتا ہے وہ تنہا بھی سچی بات کو کہتا ہے اور آپ نے دیکھا جب طلاق میر پر حملہ ہوا ہمارے جنبے بیلیس جنسو دین صاحب کی آواز نے وہ ہنگام آمائپا پرپا کیا جو پارلیمنٹ کی کیواروں کو توڑتے ہوئے پوری ہندوستان کو جگہ دیا یہ سچائی ہے کی نہیں ہے پھر لوگ کہتے ہو مجھے کہ اختر علیمان تو ٹھیک ہے جیت کر چلا جائے گا لیکن کس کے ساتھ جائے گا میرے بھائی آپ یہ جان لیجئے کہ اختر علیمان پچھلے دنوں میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہی نہیں چھوڑا تھا صرف ٹکٹ ہوئی کو لات نہیں مارا تھا میں نے جس ٹکٹ کو لات مار دی ہے اس ٹکٹ کو محمود میاں بھی اٹھا کرنا ہے خیلات کے ٹکڑے کے طور پر اختر علیمان صرف اس ٹکٹ نہیں مارا تھا بلکہ آپ سوڑا میں دیکھا کہ یہ نیجیس کمار جو کہہ رہا تھا کہ مٹی میں مل جائیں گے لیکن بی جے پی میں نہیں جائیں گے ان کی عادت گاؤں کے اس بچلن عورت کی طرح ہے جو چلاک کے باوجود بھی سوہر سے چھپ چھپ کر ملتی ہے مجھے ایلشن میں کھڑا کر کے بی جے پی کو جتانے کی ساجس کر رہا تھا نیجیس کمار ہم نے اس کے ٹکٹ کو پھیک دینے کا کام کیا تو چھو اختر علیمان پھرکہ پرستوں کو روکنے کے نام پر قربانی دے سکتا ہے اپنے ٹکٹ کی نہیں بلکہ نیجیس کمار کو دس کے وزن میں اگر میں الیکشن ہار بھی جاتا ایم ایسی بن کر مجھے منسٹر بنانا اس کے پابند حد تھا اس کے لیے میں نے منسٹری کی کرسی کو لات بھی مار دی آپ کو یقین دلاتا اختر علیمان کا ماضی کا کیریکٹر اختر علیمان کی ایمانی قوت کے جو بھی حکومت دینی میں پھرکہ پرستوں کے خلاف بنے ہی اختر علیمان اسی کا ساتھ دے گا جو حد پرستی کے ساتھ ہوگا جو سبچائی کے ساتھ ہوگا خوف کی نفسی آن سے نکلیے سیمان چل کے اس کے بیچے کو جو سینے میں آپ کا درد ہے وہ درد اختر علیمان کے سینے میں بھی ہے سیمان چل کے پاس ان دو یہ سیمان چل اپنا ایک کشتی کی طرح ہے ہم 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 دو مسلم سکی